ملکی سالوی امیت کو بھی داؤ پر لگانے سے نہیں چوکتے کس لیے صرف اور صرف اپنی جیبیں اور اپنا پیٹ بھرنے کے حالے سے دورانی صاحب مسئلہ یہ ہے کہ کیا ہمارے باقی جو ادارے ہیں ان کے حوالے سے بھی یہی سلسلہ چلتا ہے اس سے پہلے کہ ہم بات کو ناظرین آگے بڑھائیں ہمارے ساتھ اس وقت جنرل تحقیر زیاہ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہے ہم ان سے بات کریں گے اسلام علیکم جناب جنرل صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا کڑوا سچ پروگرام میں آنے کا آپ سے بات یہ ہو رہی ہے کہ کرکٹ اکیڈمی کے بارے میں آپ سے بات کریں گے سب سے پہلے جس کا آپ نے جس کا انعقاد کیا تاکہ نئے لوگ جو ہیں وہ سامنے آسکیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آج جس مقصد کے تیت آپ نے کرکٹ اکیڈمی کا انعقاد کیا تھا اس کو بنایا تھا اس کو پنپنے کے بارے میں سوچا تھا آج وہ اپنی جگہ پر کامیابی سے جاری ہے میرے خیال میں نہیں لوگ کو میرے خیال کو شمجھ ہی نہیں ہے کہ یہ کیسے چلانا ہے اس کا پورا بلو پرنٹ جو ہے وہ وہاں موجود ہے لیکن میرے لوگوں میں اتنا ان کے پاس وقت نہیں ہے کہ اس کو نکال جو بلو پرنٹ کو دیکھیں اس میں کیا لکھا ہوگا کس طریقے سے اس کو چلنا ہے میں تو مجھے تو ملکہ تسلی نہیں ہلو جی جی جنرل صاحب یہ بتائے گا کہ دیکھیں اس وقت جو ہے کرکٹ جو بورڈ ہے وہاں پر لوگ لاکھوں روپیہ لے رہے ہیں جیسے کہ ابھی ایک بولر کوچ ہے محمد اکرم جن کو رکھا گیا ہے ان کی ایک کروڑ روپیہ ان کو دیا جا رہا ہے اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے یہی ایک مقصد رہ گیا ہے کہ ایسے لوگوں کو جو کہ اس کے اوپر پورے بھی نہیں اتردے اپنے اس معاملات کے اوپر ان کو بھی بولر کوچ رکھ کر کیا ان سے بہتر ہمارے پاس کوچ اور نہیں ہے ہمارے پاس بہت سارے ایسے کوچ ہیں جو ہمارے پاس یہاں پر موجود ہیں جن کو نہیں لائے جاتا دیکھیں پھر وہ بات نہیں ہے بات تو سبتہ وہ اکرم کالیفائی کوچ ہو لیکن بات تو ہے کہ آپ نے ان کو کہا کیا ہے کہ انہوں نے کرنا کیا ہے آپ کی ویشن کیا ہے اکیڈمیز کو چلانا کیسے ہے تاکہ اس طریقے سے آپ بولرز کوچنگ اور جو بیٹنگ والے ہیں ان کو اس طریقے سے آپ گائیڈ کر سکیں لیکن چونکہ ان کا میرا خیال زیادہ دھیان سیاست اور انٹریٹ کی طرف ہے اور اپنا جو چھوٹے چھوٹے ایشیوز ان کو سورڈ اوٹ کر رہے ہیں اس نے میرا خیال ان کو اکیڈمیز کا کونسٹ پر وہ سمجھ نہیں آ رہے ہیں اچھا جنرل صاحب یہ بتائیے گا کہ یہاں پر جب آپ تائنات تھے آپ نے بہت ساری یہاں پر بہتریاں لے کر آئے لیکن جو ہمارے نالج میں آئے وہ یہ ہے کہ بعض لوگوں کو جس میں زاکر خان سبحان احمد اور دوسرے لوگ ہیں ان کو اسی اسی لاکھ رپیہ تک کرزے دیئے گئے اسام ایک ساتھ کے اوپر اور جبکہ یہ ڈیڑھ دوزار رپیہ اس کی کس جمع کراتے رہے اسی طرح انہوں نے گاڑیاں بی سی بی سے لیں اور کروڑوں کی کرپشن میں یہ لوگ انوال ہوئے اور اس میں آپ نے کاروائی بھی کی نہیں یہ تو میں نہیں سمجھتا کہ سبحان اور زاکر ان چیزوں میں کبھی بھی انوالڈ رہی ہے تو لوگ کرپشن میں انوالڈ نہیں رہی یہ میرا ذاتی تجربہ ہے کہ یہ بہت دیانت دار لوگ ہیں باقی ہے کہ ایک پالیسی ہوتی ہے ایک ادارے کی کس کو لون دینا ہے کس کو آپ میں گاریاں دینی ہے کس کو آپ میں مکان کے لیے لون دینا ہے یہ تو ایک پالیسی ہے جو کہ ادارے بناتے رہتے ہیں لیکن ہم نے دیکھنا ہی ہے کہ آیا کتنے لوگ جو ہیں وہ اس مقصد میں جو ہیں وہ کامیاب ہوتے جو آپ کو ایک اینبی کا مقصد ہے اچھا جنرل صاحب یہ بتائے گا کہ انڈر نائنٹین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حرور و نشید کافی عرصے سے ان کو سنبھالے ہوئے ہیں لیکن ان کی بھی کارکردگی جو ہے وہ ہمارے سامنے ہیں ان کی کارکردگی کوئی کسی قسم کا کوئی ایسا سلسلہ آپ کہہ نہیں سکتے کہ کامیابی کی طرف گامزن ہو نہیں دیکھیں انڈر نائنٹین آپ کو دو دفع ورلڈ چیمپئن رہا ہے اور انڈر نائنٹین کے لڑکے بہت اچھے ہیں یہ جو ہے معاملہ ان کا کوئی اتنا اچھا نہیں رہا لیکن اس کی یہ تحقیق تو کری رہے ہیں لیکن میں پھر بھی یہ کہوں گا کہ آپ تمام چیزیں جو ہیں وہ اس کو کسی پلان کے مطابق کریں لوگوں کو کام دیں تاکہ اس کے مطابق ان کے کام چلیں جب وہ کام ہی نہیں چلیں گے تو پھر کیسے ہوگا جنت صاحب کون سی ایسی صورتحال ہے دیکھے کہ کرپشن جو ہے پی سی بی میں تقریبا جو ہے پیسوں کے حوالے سے بھی یہاں پر بہت سارے ایسے معاملات ہیں ایسے صفحات ہیں جو ہمارے پاس موجود ہیں دورانی صاحب نے کل بھی یہ کیمرے پر ہم نے دکھائے بھی تھے جس میں کرپشن کی صورتحال جو ہے وہ سرعام چل رہی ہے یہاں کے کچھ لوگ ہیں جو کہ کہتے ہیں جی ہم صحافیوں کو ہم نے اتنے کا کھانا دے دیا اتنے کا ہم نے جو ہے وہ وہاں سے منگوالی بیکری منگوالی اس طرح کے معاملات میں پیسے ڈال کر اور جو ہے وہ نقصان دیا جا رہا ہے اس کے بارے میں آپ کچھ جانتے ہیں یا کچھ کہیں گے دیکھیں یہ صحافیوں کا بھی خیر وہ حق تو ہے لیکن یہ شاید کیونکہ بہت زیادہ ان لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں رہتے ہیں اس لیے ان کو نواز سے رہتے ہیں بہرحال میرے خیال میں یہ جو آپ کہنا کہہ رہے ہیں وہ یہ چھوٹی موٹی باتیں ہیں جس لیے کہ میرے خیال آپ کو ہم لوگوں کو اس میں انواز نہیں ہونا کہیں گے بہت زیادہ کے بعدیں کسی کو چائے دے دی کسی کو پانی دے دی بہت شکریہ جنرل صاحب آپ کو اس کا اوورال ڈیو دیکھیں کہ یہ گائیڈ کیسے کر رہے ہیں کرشورٹ کو چلا کیسے رہے وہ طریقہ کار ان کا ٹھیک نہیں ہے اس کے اوپر میرے خیال ہمیں کرسائز کرنا کہیں نہ کہ چائے پانی کے اوپر اچھا جنرل صاحب ایک بات اور پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے آئین میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جو بورڈ کا ممبر ہے وہ بورڈ کا ملازم نہیں ہو سکتا کیا یہ بات درست ہے ہاں ٹھیک کہہ رہے ہیں اچھا اگر یہ بات درست ہے تو میادات اور انتخاب عالم دولوں جو ہیں وہ بورڈ کے ممبر بھی ہیں اور اس کے بعد وہ ملازم بھی ہیں تو اور ان کو پیسے دیے جا رہے ہیں تو یہ کس طرح ہے نہیں بورڈ کا ممبر جو ہے بورڈ کا ممبر یا گورننگ بوڈی کا ممبر ہونا علیہ دا بات ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی گرنمند دارے میں پولیس میں فوج میں ریلوے میں آپ نوکروں کو کرکٹ کو بھی چلا رہے ہیں وہ البتہ اس کی اجازت نہیں ہے بہرحال اس کا ممبر ہونا وہ تو خیر یہ سواب دید ہے چیئرمند کرکٹ بورڈ کی وہ کس کو کس پرمبر بناتا ہے وہ میرے خلق غلط نہیں ہے نہیں اس کا مطلب آپ کے کہنے سے مراد ہے کہ میاداد اور انتخاب عالم جو ہیں وہ درست وہاں پر تائنات ہیں اور میاداد صاحب جو ہیں ان کے بارے میں تو سر یہ بتایا گیا ہے کہ وہ چار سال سے جو ہے وہ اپنے آفس میں کبھی کبھار آتے ہیں لاہور نہیں وہ اس سے میں اگری نہیں کرتا یہ میں نہیں کہوں گا کہ انتخاب عالم جو ہے وہ رائٹ مین ہے رائٹ جوب کے لیے بہرحال جعوید میاداد کی جو قوالٹیز ہیں اس کو تو چیلنج آپ نہیں کر سکتے البتہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا درست استعمال نہیں کیا جا رہا یہ نہیں ہے کہ میاداد جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ چڑھا سکے میں خلال لوگ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میاداد کا استعمال کرنا کیسے باقی انتخاب عالم تو وہی اپنی نوکری بچانے کیلئے بیٹھا ہوا ہے اس کو پیسے مل رہے ہیں وہ ییس مین ہے اس کو آپ نکالتے نہیں ہے کیونکہ وہ لوگوں کی تاریسے کرتا رہے پیسے بہرحال میرے خیال میں انتخاب عالم کو اچھا جنرل صاحب آپ کے نظر میں اس کی بہتری کے لیے کرکٹ بورڈ کی بہتری کے لیے یہاں سے یہ کرپشن ختم کرنے کے لیے انتخاب عالم جیسے لوگوں کا کلا کما کرنے کے لیے آپ کے پاس کونسی ایسی سجیشن ہے کیا کہیں گے اس کے بارے میں دیکھو چیئرمنٹ کرکٹ بورڈ جو ہے نا وہ مائی باپ ہے اس کو چاہیے کہ ان لوگوں کے اچھی کرکٹرز ہیں ان لوگوں کے پاس اچھی سجیشن بھی ہوں گی ان سے بہتر تو چیئرمنٹ کرکٹر نہیں ہے ان کی بات سننا جو ہے وہ بہت ضروری ہے چاہے اس کے اوپر دیسیشن آپ اپنا چکے لیکن بہت ساری ایسی چیزیں جو آپ کے گراس روٹ لیورٹ جو پر ہیں اس کو آپ مانیٹر کریں کیونکہ آپ مانیٹر نہیں کرتے وہاں بہت کریکشن ہو جاتی ہے وہاں سفاشیں چلتی ہیں اس وجہ سے آپ کے کرکٹ جو ہے وہ بہتری کی طرف نہیں جاتی جنرل صاحب ہم نے بہت کوشش کی ہے کہ ان کے جو سپوکس مین ہیں ندیم سرور جو ہیں ہم ان سے بات کر سکیں لیکن انہوں نے ٹیلی فون آنے پر فون لائن پر آنے پر معذرت کر لی پھر انہوں نے کہا جی میں کل آپ اگر پروگرام کریں گے تو میں لائن پر آوں گا لیکن آج پھر ان سے کانٹیکٹ کیا گیا ہے تو وہ بات کرنا مناسب نہیں سمجھ رہے ہیں اسی طریقے سے جو چیئرمنٹ صاحب ہے ان سے بھی ہم نے کوشش کی ہے رابطہ کرنے کی وہ بھی لاہور سے باہر ہے لیکن فون پر بھی آنے پر تیار نہیں ہے تو کیا یہ باتیں سامنے نہیں ہیں اس بات سے ہوتا ہے آپ کے ہو سکتا ہے چیئرمنٹ نے ان کو منع کیا ہو آپ کے ٹیلی ویژن پیانا یا حباروں میں کوئی رپورٹ دینا یہ تو میرے ذاتی سے تینکیہ رہتے لوگ ہیں جن کو کرسل بورڈ میں اجازت ہونے چاہیے میڈیا کے سامنے آنے کیلئے ندیم سرور کو اجازت ہے ندیم سرور کو اجازت ہے جنرل صاحب میں صرف آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے آئین میں یہ بھی ہے کہ جس کو آپ ٹرمنٹ کر دیں اس کو کیا دوبارہ آپ رکھ سکتے ہیں میرے خیال میں تو نہیں لیکن دپین کرتے ہیں کہ آپ اس کو ٹرمنٹ کس وجہ سے کر رہے ہیں اگر تو کیریکٹر کالٹی کی وجہ سے کر رہے ہیں پھر تو آپ بھی رکھ سکتے ہیں دیکھیں جی وہاں پر ارشد منج صاحب کو کرپشن کے اوپر بقیدہ انکواری کرنے کے بعد وہاں سے نکال دیا گیا ٹرمنٹ کر دیا گیا اس کے بعد دوبارہ پھر ان کو ایم ترین عودے پر وہاں رکھا گیا ہے جو کہ ریٹائر میجر ہیں وہ بالکل غلط ہے وہ ارشد منج کی تائناتی اور انہوں نے نہ صرف تائنات ہو گئے بلکہ انہوں نے اپنا بیٹا منصور منج جو ہے اس کو بھی وہاں پر مارکٹنگ ڈپارٹمنٹ میں تائنات کروا لیا بڑی بھاری مشہرے کے اوپر اب آپ دیکھیں نا اس کا جواب میں تو نہیں دے سکتا ہے یہ تو چیئر منگ سکتے ہیں اس کا جواب دے سکتے ہیں جو کہ میں تو گراؤنڈ ریالیٹی سے واقف نہیں کی اچھا اسی طریقے سے یہی بات ایک اور صاحب ہیں جن کا نام ہے آصف نامی ہے جو کہ منجر الیکٹرک سٹور تھے ان کو بھی نوکری سے کرپشن کی وجہ سے نکالا گیا تھا لیکن اب دوبارہ پھر ان کا جو ہے وہ انٹرویو کر لیا گیا تو آپ اس کو نہیں لینا چاہیے واپس اگر یہ واقعی ان والٹ ہے کرپشن میں تو پھر آگنسٹین کو واپس کرکر بورڈ میں تو نہیں لینا چاہیے بہت بہت شکریہ جنرل توقیر صاحب اپنا خیال رکھئے گا جنرل توقیر ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر تھے جن کا کہنا ہے کہ یہ بات تو واقعی ضابط کے خلاف ہے جس بندے کو کرپشن کی وجہ سے نکال دیا جائے اسے واپس اپنے دفاتر میں یا اپنے ادارے میں رکھنا یہ ایک جرم کی صورت میں سامنے آتا ہے ایسے بہت سارے ادارے دورانی صاحب میں نے دیکھے ہیں جہاں پر اس طرح کی گھپلے اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے جو ہمارے سامنے جن کو نکالا گیا جو پھر لیکن پھر واپس آئے آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر مدسر تارر نامی ایک صاحب ہیں مدسر تارر نامی جن کے بارے میں جن پر یہ الزام ہے کہ وہ نہ صرف بجلی چوری کرواتے ہیں بلکہ وہاں پر تمام دکانوں سے حصہ بقدر جسہ وصول کرتے ہیں جب انڈیا کی ٹیم آئی تھی تو وہ وہاں پر ٹکٹیں ملیک کرتے تھے اور اس کو بقیدہ طور پر گرفتار کیا گیا اور گرفتار کر کے اپنا گل بار پولس لے کے گئی اس کے بعد یہی مانج وغیرہ جو ان کے آپس میں گروپ ہے بڑا مضبوط کرپٹ لوگوں کا گروپ ہے انہوں نے بچا لیا پھر بچا لیا ہمارے صاحب ٹیلی فون لائن پر ایک لائیو کالر ہے ہمارے صاحب ان سے بات کریں گے اسلام علیکم جی میں آپ کا لائیو کالر محمد اسلام کوئٹہ سے بات کرنا ہوں جی اسلام صاحب فرمائیے آپ کیا کہیں گے میں تو پہلے یہ کہوں گا کہ میں تو یہ دعا کروں گا کہ خدا کرے یہ پروگرام نیت کے اسفرانے بالا اور چیز جسٹس بھی دیکھ رہے ہوں بہت شکریہ تاکہ وہ ان صفحے راتیوں کو کچھ گلے میں پٹھا ڈالیں دوسری بات یہ کہ میں نے آپ نے کل بھی پی سی بی کی کرپشن کے بارے میں پروگرام کیا اور آج بھی کر رہے ہیں دیکھیں ان کا زمین مر چکا ہے میں نے کل کے پروگرام میں بھی یہ کہا تھا کہ پی سی بی کے تمام ممبران کو اکٹا کر کے ہٹلر کی طرح شوٹ کر دینا چاہئے میں رہے گا پی سی بی اور میں رہے گی کرپشن میرے خیال میں تو دورانی صاحب نے جتنے ثبوت پیش کی ہیں وہ ان کو الٹا لٹکانے کے لیے کافی نتر اور خاص کر ارشن منج صاحب کو بہت بہت شکریہ آپ کا ہمیں کال کرنے کا اپنا خیال رکھیے گا آپ کا بہت شکریہ آپ ہماری حوصلہ افضائی کرتے ہیں اور اتنے اتنے محبت سے اور اتنے دل جوئی سے پروگرام دیکھا جاتا ہے اس کے بارے میں ہمیں جب پالز آتی ہیں کیسے صاحب مدسر تارڈ کے بارے میں جو بتا رہا تھا تو انہوں نے پندرہ لاکھ رپے کی تار چوری ہوئی جس کا مقدمہ نمبر آٹھ سو پچاس ایف ای آر نمبر یہ وہاں سے چوری ہوئی اور چوری ہونے کے بعد ریاض حسین نے بقاعدہ پولس کو اقبالی بیان دیا کہ جعوید اقبال اور عابد حسین کو اس نے خود تار چوری کرتے دیکھا ہے جو چار سو بتالیس میٹر تھی جبکہ عابد تار کی لمبائی تھی اور یہ وہ تار تھی کیسے صاحب جو کہ فلنڈ لائٹس کے لیے ہوتی ہے اور پندرہ لاکھ رپے اس کی مالیت تھی لیکن اس کے بعد کیونکہ مدسر تارڈ منج اور دوسرے افسران جو ہے نا وہ سارے آپس میں ملے میں اور میں بار بار یہ کہوں گا کہ زکاہ شرف صاحب زکاہ شرف صاحب خدا کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک موقع دیا ہے آپ جب وہاں پر ذریعت رکیاتی بینک کے چیئرمنٹ تھے آپ نے وہاں پر بھی بڑے اچھے اقدامات کیے آپ خدا کے لیے یہاں پر ان کرپٹ افسران سے جان چھڑا لیں جو کہ آپ آئندہ آنے والے وقتوں میں آپ کی بدنامی کا باعث بنے گا اسی طرح کیسے صاحب نیشنل کرکٹ اکیڈمی جو ہے وہاں پر ایک محمد نامی ٹھیکے دار ہے وہ پچز بناتا ہے یہ جلی کٹیشنیں بناتے ہیں اور کٹیشنیں بنانے کے بعد اس کے اوپر یہ بقاعدہ طور پر اور کڑڑوں کے اخراجات کرتے ہیں اور وہ کڑڑوں کے اخراجات کرنے کے بعد اور کارکرد کی صفر ہوتی ہے اور ہماری وکڑز کی صورتیہ لیے ہوتی ہے کہ جب ہمارے پلیئرز ان وکڑز پر کھیلتے ہیں یہاں پریکٹس کرتے ہیں جب وہاں پر جاتے ہیں تو یہ ان کے حالت بری ہو جاتی وہاں پر ان سے کھیلانی جاتا بال لینی جاتی آپ تو یہ آل ہے کہ آپ کے جو سیکیورٹی کمپنی ہیں سیکیورٹی کمپنی کے گارڈز کے پاس جو اسلہ ہے نا وہ انتہائی ناکس ہے اور وہ بچارے رو رہے ہیں چیخ رہے ہیں وہ کہہ رہے تھے ہمیں تو کئی کئی ماں سے جو ہے نا وہ تنخائیں تک نہیں تو ان کو تنخواہ کیوں دیں گے یہ لوگ اگر ان کو تنخواہ یہ دیں گے ان کو سیلرییں دیں گے تو پھر یہ خود کیا کریں گے ان کا پیسہ تو ان کے پاس چلے جائے گا یہ تو ایک روپیہ نہیں ان کو دینے جاتی چاہے ان کی محنتی کیوں نہ ہو ہمارے صدق لائیب کالر ہیں ہم ان سے بات کریں گے اسلام علیکم جی اسلام علیکم اسلام علیکم درانی بھئی آپ بڑا اچھا ٹاپک لے کیا ہے ہم ابھی تک شکر شکر کے نفل پڑ رہے ہیں کہ اجاز بٹ سب سے جان چھوٹی ہے جنہوں نے اتنی کرپشن شروع کروائی اور اپنی برادری کی لوگوں کو اجیسٹ کرتے رہے کہ کرکٹ بورڈ کا انہوں نے ہشر نشر کر دیا ٹیم کا ہشر نشر کر دیا اور اللہ اللہ کر کے ان سے جان چھوٹی چھوٹنے والی نہیں تھی دوسری بات یہ ہے میں آپ کے فورم سے بات کرنا چاہتی ہوں کہ ابھی جو پشاور میں مطنی کے بزار دھماکہ ہوئے خودکش بارہ بند شہید ہوئے ہیں روز جی کام وہاں ہو رہے ہیں ہماری گورنمنٹ کو کوئی احساس نہیں ہے کرپشن صرف کرکٹ میں نہیں ہو رہی ہر چیز میں ہو رہی ہے کہ وہاں خودکش حملے ہو جائیں ڈران حملے ہو جائیں آپریشن ہو جائیں لوگ مر جائیں انہیں کوئی فسیلتی نہ ملے وہ بھی انسان ہیں اور پاکستانی ہیں اس گورنمنٹ نے اور امریکہ نے بڑے خوبصورتی سے جنگ ٹرانسفر پاکستان میں کر دیئے اور کرپشن کو تو ہم پہلے ہی رو رہے تھے اب ہم جانوں کو بھی رو رہے ہیں کہ پاکستان میں جان بھی محفوظ نہیں ہے کرپشن تو ہوئے رہی ہے اللہ ہی ہم پہ رحم کرے اور اس ملک پہ میری بہن بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ لوگ فون کر کے ہمیں سراتے ہیں اور ہمیں صرف وصرف حوصلہ ملتا ہے آپ کی محبت سے ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ ٹیل فون لائن پر موجود ہیں عزر زیدی صاحب سابق مینجر جو ہیں ان سے ہم بات کریں گے اسلام علیکم جی علیکم عزر زیدی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا کروہ سچ پروگرام میں ہمیں جوائن کرنے کا ہمارے ساتھ آنے کا آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں آج ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کرکٹ پر اور پاکستان کی کرکٹ بورڈ پر پی سی بی کے ان کرپشنز پر جن کی وجہ سے آج بھی ہمارے پاکستان کا جو ٹیلنٹ ہے ایک تو وہ سامنے نہیں آرہا نیشنل کرکٹ اکیڈمی جو بنائی گئی ہے اس کے صحیح نتائج برامت نہیں ہو رہے ہماری ٹیم بیرون ملک کے دورے کرتے ہیں اور باہر جا کر کیا کہیں گے لیکن جہاں تک تو ٹیم کی پرفارمنس کی بات ہے وہ تو یقیناً ہر ارگنیزر کے لیے اور ہر کرکٹ سین کے لیے ایک سوچنے کی بات ہے اور میں پئی پروگراموں میں بھی کہا چکا ہوں کہ ہمیں اندہ فیلڈ اور آف دی فیلڈ بھی سوچنا پڑے گا کہ پاکستان کی ٹیم اس اسے پہنچ چکی ہے کہ ہمارا جو وقار تھا کرکٹ میں وہ نیایت نیچے آتا جا رہا ہے خراف ہمارا بہت دیتے آگیا کرکٹ میں اور جبکہ ہمارے پاس اب آپ کو بتایا کہ ان لے بھار کے کوج بھی ہیں اور میرے خالے نیشنل اکیڈمی کی فیسلیٹیز بھی ہیں اور پلئیر بھی ہمارے پاس بڑے ایکسپیریانس ہیں لیکن ریزلٹ ہمارے پاس چھے نہیں جی یہی بات کر رہے ہیں عزار زیدی صاحب یہ بتائیے گا کہ ہمارے پاس زاکر خان انتخاب عالم یہ لاکھوں روپیہ لے رہے ہیں اور کئی سالوں سے یہ جونکوں کی طرح چمٹے ہوئے ہیں اور اس کا دامن بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں اور ان کو نکالتا بھی کوئی نہیں ہے فارغ بھی کوئی نہیں کرتا کیا بات ہے کیسے ہاتھ ہیں ان کے اتنے لمبے کہ ان کو کوئی پوچھ بھی نہیں سکتا لیکن میں کسی کے بائی نیم تو بات کرنے کو تیار نہیں ہوں بائی نیم تو کرنے بھی نہیں چاہیے جب تک آدمی کو خود اس میں انوانشمنٹ منع ہو اس کی ٹھیک ہے اب جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ساتھ بھی کرکر بورڈ میں لگے ہیں جو بھی ان کے ریزلٹ برور دیکھنے چاہیے اور ان کی کارکر بھی ضرور دیکھنے چاہیے دیکھیں اگر آپ کسی گورنمنٹ آفیس میں ہیں اگر آپ کسی پریویٹ کمپنی میں ہیں تو آپ کی اے سی آل نکھی جاتی ہے آپ کی ریپورٹ ہوتی ہے اس کے اوپر آپ کو پرموشن ہوتی ہے اس کے اوپر آپ کو تنخواہ بڑھائی جاتی ہے تو دیفنیٹلی یہ بھی وہ ادارہ ہے جس میں پاکستان کے ایک ایک عوان پیسہ اس میں چامل ہے تو بسکلی دو ڈھائی سو تین سو پاکستان کے کرکر ہیں ان میں سے ہر ایک کو موقع میں لٹھئی ہے کہ وہ پاکستان کے کرکٹ میں آکر سر کرے اس میں کوئی بھی نام ہو لیکن اس کی پرفارمنٹ جو ہے نا وہ ضرور میرا خالدہ سامنے رکھنی کے لیے اچھا عزت زیدی صاحب یہ بتائیے گا کہ دیکھیں یہ کتنے دکھ کی بات ہے یہ کھلاڑی تو جاتے ہی ہیں لیکن ان کے ساتھ یہ کیا ندیم سرور جو ہیں وہ ہر میچ میں پاکستان سے باہر جا رہے ہیں اس کے علاوہ سیکیورٹی والے ساتھ جا رہے ہیں یعنی ان کا کیا مقصد ہے ساتھ جانے کا صرف ٹی اے ڈی اے لینے دیکھیں جی باہر کے جو لوگ آتے ہیں سکیورٹے کے پرپل وہ تو پاکستان کے حالات ایسے ہیں کہ وہ دیکھنے آتے ہیں ٹھیک ہے نا جی یہاں کے اگر لوگ جاتے ہیں یہ تو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ پاکستان کی ایک اسمبلی ہونی چاہیے کرکٹ ایسوسییشن کے اور ارگنائزر کے لوگوں کی اس میں یہ سارے بڑے فیصل ہونے چاہیے کہ کپتان کون آنا چاہیے بجٹ کس طرح غلط کنا چاہیے کل لوگوں کو ٹیم کے ساتھ جانا چاہیے ہمیں اپنے ملک کے مسائل اور وسائل کے حساب سے چلنا چاہیے ہمیں کسی کی طرف دیکھ کے اس کی نقل نہیں کرنی چاہیے اوزرززیس صاحب بات یہ ہے کہ کوئی بھی بات بندہ کرکٹ کی اس کرپشن کے اوپر بات کرنا مناسب نہیں سمجھ رہا اپنا مو کھولنا نہیں چاہتا کیا ہم یہ سمجھیں کہ پاکستان کے ساتھ کسی کو بھی همدردی نہیں ہے صرف اور صرف اپنے نوٹوں اور گھر بھرنے کے علاوہ کوئی کام نہیں کرنا چاہتا جیسے کہ صاحب کے ساتھ ہم کوشش کر رہے ہیں بات کرنے کی وہ بھی چپ بیٹے ہوئے ہیں اگر ہم نے بات کی ہے جو ندیم سرور جو ان کے سپوکس مین ہے وہ بھی بات کرنا نہیں چاہ رہے ہیں زکاب اشرف صاحب بات کرنا نہیں چاہ رہے ہیں آپ بھی ماشاءاللہ سے اس حوالے سے ایک نام ہے اگر آپ بھی اس کرپچن کے بارے میں بات نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا لیکن دیکھیں بات سنے آپ تو پورا پاکستان اس وقت کرپچن کی بات کر رہے ہیں اور کرپچن کہیں بھی کوئی کرے تو میرا حالہ اس سے بڑی لانت اور نہیں ہے جی اس سے بڑی لانت نہیں ہے لیکن دیکھیں آپ جو بات کر رہے ہیں اگر میں کسی تیز میں میرے پاس بلیک اینڈ وائٹ میں ثبوت ہیں تو مجھے بالکل سامنے رکھنا چاہیے اور اگر آپ کے پاس کوئی ہے تو آپ کو بھی بالکل وہی عادت ہے کہ آپ کسی عدالت میں جائیں کسی جاری کے پاس جائیں اب تائم نے لکھا جا خود کہیئے لئے جناب یہ تیزے سکھی ہیں تو ایسی بات نہیں ہے لیکن اگر ایک تیز کے میں کسی کے کہنے پر یہ کہہ دوں کہ آپ کے کرپشن ایسی ہے اور میں اس کو بالکل مانتے ہی نہیں کہ اس کرپشن ہوئی ہے وہ بات غلط ہے لیکن اگر آپ کے پاس پروف ہیں اور واقعی ایسی ساری چیزیں ہیں یہ نہیں کہ موہ نہیں کھولا چاہتا اگر ایک آجمی کو ایک تیز کا دیکھیں اب میں نے ابھی پروگرام آج کا بھی آپ سے میرے ٹاکٹ پاتھا جی میں نے کوئی ایسی چیز نہیں سنی یا دیکھی کہ آپ کے پاس کیا پروف ہے یا آپ کونسی کرپشن کی بات کر رہے ہیں میں تو بالکل سٹیز فارورڈ آج نہیں ہوں کہ اگر میں بھی غلط ہوں مجھے بھی ٹاکٹ میں رکھ کے گولی مانی چاہیے اگر میں بھی کسی ایسی کرپشن میں ملابک ہوں حضر زیادی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوئن کرنے کا اپنا خیال رکھئے گا دیکھے جی کیسے سا بات انہوں نے کی ہے کرپشن کی پہلی بات تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پی سی بی جو ہے بجواتی ہے بیٹ وغیرہ بجواتی ہے کٹس بجواتی ہے وہاں پر ان کے کیمپ لگتے ہیں ڈسٹرک کے منیجر ہوتے ہیں وہاں پر سٹور آفیسرز ہوتے ہیں لیکن یہ بتائیں کہ کیا ان کے پاس اس بات کا میرے پاس ڈیٹا ہے اگر اگر چیئرمن صاحب چاہتے ہیں سکاہ چیرف صاحب کہ ان کو ڈیٹا چاہیے تو میں ان کو ڈیٹا دینے کے لیے تیار ہوں کہ کوئی حساب کتاب نہیں ہے اور اسوسییشنوں کے والے سے انہوں نے بقاعدہ طور پر جو ریجنز میں جو آفیسرز لگائے میں جب کیمپ لگتے ہیں اس میں کس طرح لاکھوں کروڑوں کے گپلے ہوتے ہیں یہ میرے پاس ریکارڈ ہے درانی صاحب ہم آپ کے اس ریکارڈ کے بارے میں ابھی بات جاری رکھیں گے ہم ہر ساتھ ایک لائیو کالر ہے ہم ان سے بات کرنا چاہیں گے السلام علیکم جی علیکم السلام رمضان جانی ساسعب سے بول رہا ہوں جی رمضان صاحب فرمائیے میرے بھائی آپ جان کیسے چھڑا سکتے ہیں وہ تو بڑے اچھے جادوگر ہیں ان کو تو ایسا سے منتر آتے ہیں کہ اگر آپ بھی ان سے ملیں گے تو اس کے بعد آپ بھی ان سے دور جانے کا نہیں سوچیں گے جب جادوگروں کو جادو آتا ہو تو پھر ان سے جان کوئی نہیں چھڑا سکتا اچھا ساتھ بہت بہت شکریہ آپ کا جو میں آپ کو بتا رہا تھا وہ یہ انہوں نے بات کیے کہ انہوں نے ایسا کیا تھا کہ بارہ سٹور آفیسرز لگائے گئے تھے اور اس کے بعد پیپلر رولز کے تحت ان لوگوں کو وہاں پر تائنات کرنا چاہیے تھا ناظرین آپ سے ایک بات شیئر کرنا چاہوں گا دورانی صاحب آپ کا ریکارڈ ہم اس کو سامنے ضرور پبلک کے سامنے لے کر آ رہے ہیں اور دکھائیں گے اور آپ بولیں گے اس کے حوالے سے جو آپ سچ بولنا چاہ رہے ہیں لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بات میں عوام کے ساتھ ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ جیسا کہ کل ہم نے بات کی تھی ندیم سرور جو کہ میڈیا منیجر ہیں ان سے ہم نے بات کرنے کی کوشش کی جو کہ سپوکس پرسن ہے اپنے اس کے پی سی بی کے کل انہوں نے کہا تھا جی اگر آپ کل پروگرام کریں گے آج میرے پاس وقت نہیں ہے تو میں کل لائن پر آ جاؤں گا آج جب ان سے پھر رابطہ کیا گیا ہے انہوں نے فون اٹینڈ کیا ہے ہم سے بات کی جب انہیں پتا چلا ہے کہ یہ فون جو ہے یہ روائل چینل سے کال آ رہی ہے پروگرام کڑوا سچ کی کال ہے تو انہوں نے پھر یہ کہہ کر بند کر دیا ہے سوری پر میرے پاس وقت نہیں ہے کیا آپ کے اوپر لگائے گے الزامات کی ایک فرس جاری کر دی گئی ہے اور آپ اس کا جواب دینا پسند نہیں کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ you are hiding something یہ ہے بات دیکھنی بات یہ ہے کہ ندیم سرور صاحب کو تو میں نے سارے ڈاکومنٹس خود بھجوائے تھے اور ان سے یہ بھی پوچھا تھا کہ جناب آپ یہ بتائیں کہ بارہ کاؤنٹنٹ اور بارہ سٹور آفیسر جو ہے اور اپنا اسی طرح بارہ ریجنل جنرل مینیجر تھے کیا 36 لوگوں کو فارق کیا گیا اور اس کے بعد آپ بتائیں کہ چار سال سے ایک بھی انڈر نائنٹین لڑکہ انہوں نے تیار کیا کچھ بھی نہیں جب مدثر نظر اور آقب جویج جو تھے انہوں نے سعید اجمل اور سحیل تنویر کا جو ایکشن تھا بولنگ ایکشن اس کو درست کروایا اب آپ نے مدثر نظر آقب جویج کے علاوہ آپ نے ان لوگوں کو ابلائج کر رہے ہیں جو کہ بہترین چوم منتر جانتے ہیں جو کہ جادوگر ہیں اور لگتا ہے کہ آپ بھی جادوگروں کو زیادہ پسند کرتے ہیں ہمارے ساتھ ایک لائیو کالر ہم ہم سے بات کریں گے اسلام علیکم جی غالب ان لائن کٹ گئی ہے دورانی صاحب بات یہ ہے کہ یہ جادوگری جو ہے نا یہ کسی ایک محکمے میں نہیں ہے تمام محکموں میں ہے لیکن میں پھر اس بات کو دوہرانا چاہوں گا لازمی بات یہ دوہرانا چاہوں گا ناظرین کہ میں پھر یہی بات کہوں گا خدارہ کم از کم تعلیم جیسے ادارے میں جہاں پر ہماری بچوں کی ہمارے آنے والی نسل جو ہے اس کو تعلیم دی جانی ہے اس ادارے کو بچایا جائے صحت کے ادارے کو جہاں سے ہماری صحت جو ہے صحت کے ادارے میں مختلف انجیکشن دوائیاں سب دو نمبر جو ہے نا وہ جاری کی جاری ہیں تھرڈ کلاس جو ہے کمپنیوں سے کانٹریکٹ جاری کیے جارے ہیں اور ان سے کانٹریکٹ کر کے تھوڑے پیسے دے کر ان سے زیادہ تر چیز لی جاری ہے اور تیسرا یہ یہ ادارہ جس سے پاکستان کی سالمیت کو خطرہ ہے پاکستان کی ٹیم باہر جاتی ہے یہاں سے بڑے گھڑلے فوٹو سیشن ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے لیکن وہاں سے پھر ہارتی ہوئی خالی ہاتھ جھاڑ دوے واپس آتی ہے اس کے حوالے سے ہمیشہ صحیح ہے ہماری روکویسٹ رہی ہے ہمارے ساتھ ایک لائب کالر ہے ہم ان سے بات کریں گے اسلام علیکم جی کون سا بات کریں گے میں اجاز پر رکھ بھو رہا ہوں فیصل آباد سے جی اجاز صاحب جی آپ کا میں پروگرم دے رہا ہوں میں کافی متاثر ہوا ہوں آپ بلکہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جو اجاز بچ کی باقیت ہیں جی اجاز زکر خانہ ہیں سبحان ہیں اجاز کا عشر صاحب کو چاہیے انتخاب عالم ہے ایک اور میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو ادھر ریجن کے پریزنٹ ہیں فیصل آباد میں ان کے خلابی بہت سے قیسز جو ہیں وہ آر ایڈی پی سی بی میں بھی ہیں اور عدالت میں بھی ہیں لیکن ابھی تاکہ ان کے فیصلے نہ ہونے کی مین وجہ یہی ہے کہ زراشر صاحب خود تو بیزی ہوتے ہیں لیکن ان کے جو سبحان صاحب ہیں اور زکر صاحب ہیں وہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں جو ادھر چوری انمر صاحب ہیں جس کی وجہ سے یہ مسائل حل نہیں ہو پا رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اب آپ دیکھنے ہیں کہ جیسے زرکاشر صاحب پر بھی تنقید ہو رہی ہے ان کی مین وجہ بھی یہی ہے کہ ابھی جو جات بچ صاحب کی باقیت ہے وہ ابھی بھی باقی ہے جس کی وجہ سے یہ سارا پی سی بی کا مسئلہ جو ہے یہ پرابلوں میں آ رہا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ زکاہ اشرف جو کہ چیرمن ہے پی سی بی کے ان کی ورث جو ہے وہ خراب ہو رہی ہے انتہائی شریف آدمی ہے وہ کیوں اس بندے سے جان نہیں چھڑا رہا ہے ان لوگوں سے وہ کیوں جان نہیں چھڑانا چاہ رہے ان کی اپنے بھی یہ سلسلہ ہے ان کو یہ لازمی کرنا جتنی جلدی وہ زرکے ان کو یہ کرنا چاہیے ورنہ بہت زیادہ نقصان ہوگا بہت بہت شکریہ آپ کا ہمیں کال کرنے کا اپنا خیال رکھئے گا میں مانتا ہوں کہ جعوید میاں داد صاحب بہترین کھلا رہی ہیں انہوں نے ملک کے لئے بہت کچھ کیا لیکن دیکھیں وہ اکتوبر نومبر دوزار آٹھ سے لے کر آئی تک تقریباً دس لاکھ رپیہ تنخواہ لے رہے ہیں اور وہ چار سال سے یہ تنخواہ لے رہے ہیں اور دفتر نہیں آتے تبھی دفتر تو آنا چاہیے اب حارون رشید ہیں حارون رشید جو ہے چار لاکھ رپیہ وہ تنخواہ لے رہے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک بھائی ان کا وومن کرکٹ ٹیم کا کوچ ہے اور تیسرہ یعنی تینوں بھائی جو ہے نا رشید برادران وہ یعنی پی سی بی جو ہے نا یہ رشید برادران کے نرخے میں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ ایک چھکا مار لیں یا ایک سینچری کر لیں اور اس کے بعد پورے ملک کی دولت لپیٹ لیں خدا کے لئے زکاہ شریف صاحب ان لوگوں سے ان چونکوں سے جان چھڑا لیں یہ خون چوسنے والی چونکیں ہیں ہمارے ساتھ ایک لائیو کالر ہم ان سے بات کریں گے اسلام علیکم جی کون سا بات کریں گے جناب میں علی چٹہ بات کروں علی چٹہ صاحب پہلے اپنے ٹیلیویجن کی آواز بند کر لیجئے تاکہ آپ کو ہماری اور ہمیں آپ کی آواز بہتر طریقے سے سنائی دے جا سکیں جی بہتر طریقے جی جی فرمائیے کیا کہیں گے آپ اچھا رہ سے جو آپ نے آج ٹاپک لیا بہت اچھا جی میں نے آپ سے گزارش کی کہ اپنے ٹیلی کی آواز جو ہے اسے بند کر لیجئے جی میری ریکویسٹ آپ سے جی کہ آپ کل جو آنے وہ پٹولیوم کی جو آج کی انتبڑی ہیں جو ایک بم گرہ ہے اس پہ پروگرام کیجئے کہ کتنا ظلم انہوں نے وہاں پہ کیا جی روڑ انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیا اس کی صورتحال ہے سٹرڈیجی میں کیا صورتحال آ رہی ہے کل کے پروگرام میں اور میں تو کیسے صاحب بلکہ پروگرام اگر دیکھ رہے ہوں جناب جو ان کے چیف آپریٹنگ آفیسر ہیں سبحان صاحب میں تو ان کو مبارک بات دوں گا ان کی صلاحیتوں پر مبارک بات دوں گا کہ کیا بات ہے اللہ تعالیٰ کی آپ پہ بڑی کرم نوازی ہے کہ دیکھیں آپ کمپیوٹر کلرک بھرتی ہوئے کمپیوٹر کلرک بھرتی ہوئے اور آج پی سی بی کے چیف آپریٹنگ آفیسر ہیں یعنی ہر زمین و آسمان کے مالک ہیں سیاہ و سفید آپ کے ہاتھ میں اور اسی طرح اسد مصطفیٰ یہ بھی کلرک بھرتی ہوئے تھے تو بھائی ہمیں تو تمام پاکستان کے جو وہ لوگ جو کلرک ہیں ان کو دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ وہ بھی جناب یہ سبحان احمد کی طرح اور اسد مصطفیٰ کی طرح کوئی ایسا کوئی ایسا جادو جان نہیں یا ایسا کوئی منتر ان کو بھی آجائے کہ وہ بھی کلرک سے جو ہے وہ کسی کمپنی کے یا کسی بہت بڑے ادارے کے جو ہے نا وہ چیف آپریٹنگ آفیسر لگ رانی صاحب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ انہوں نے دن دگنی اور رات چوگنی ترقی کی ہے رات تو رات جی پتہ نہیں چلا انہیں پورا استعمال کی ہے جب رات کو سوئے تھے کچھ اور تھے جب صبح اٹھے تھے کچھ اور تھے ہمارے ساتھ ایک لائیو کالر ہاں ہم ان سے بات کریں گے اسلام علیکم جی والیکم اسلام جی سلیم شہزاد صاحب کیا کہنا چاہیں گے آپ جی میں یہ پوچھوں بڑی زبردست آپ نے جو آج راز کھولنے ہیں کہ تیڈمی میں اتنی بائی منی ہوئی ہے اور جو پی سی میں اتنی بائی منی ہوئی ہے بڑی ٹاپ کی گئی منی بڑے راز کھولیں ہماری تو ہم کل بھی راز کھولیں گے آپ اگر نہ کریں نہیں مجھے ایک چیز بتائیں جو آگلا میں چھوٹا سا آپ کہہ ایک آدھا سیکنڈ لوں گا کہ مجھے یہ بتائیں کہ مطلب اتنے راز کھولنے کے بعد اور اس گفتگو کے بعد آپ نے بڑے لوگوں کو کہا کہ آؤ سامنے آکے یہ باتیں کرو اور کچھ لوگ جونگ کی طرح چمرے ہوئے ہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں اگر اب کسی نے پرسو نہ کیا کہ یہ آپ کا جب پروگرم ختم ہو جائے گا تو ہمیں بڑا لطف آئے گا جی بڑی اچھی بات ہے تو یہ بیچے کہ بیچے کھڑے رہیں گے ایک تو اس کا حل بتا دیں مجھے ذرا بڑی مہربانی سے کہ آپ کس طرح آگئے اس کو پرسو کریں گے دوسرا کہ ان لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے جو آپ نے کہا چیز مجھے اور ایک ویسٹن بتا دیں کہ کیا آپ یہ ضرور چاہتے ہیں آپ دونوں خاص کر کے کہ پاکستان کی کرکٹ پھلے پھولے اصل میں یہ بتا دیں کیونکہ ایک نیازی امپریشن آ رہا ہے کہ آپ ضرور چاہتے ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں آپ چاہتے ہیں تو کیا ان لوگوں کو جنہوں نے موں پر تعلے لگا رکھے ہیں ان لوگوں کو موٹیویٹ کیسے کریں گے کہ سچ بتائیں بات یہ میرے دو سوال ہے سلیم شہزاد صاحب آپ کا بہت اچھا سوال ہے اس کے حوالے سے میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا فون غلباں کٹ گیا یا آپ نے بند کر دیا لیکن آپ ہمارا جواب سن لیجئے وہ یہ ہے ناظرین آپ سے بھی بات کر رہا ہوں اور سلیم شہزاد صاحب سے بھی بات یہ کر رہا ہوں کہ ہمارے یہ دو پروگرام جو آج دوسرا پروگرام پی سی بی کے اوپر ہمیں یہ اڑتی اڑتی یہ خبر ہمیں ملی ہے اپنے انفارمر سے اپنی انفرمیشن کے حوالے سے کہ توقیل جو اپنے پی سی بی کے چیرمین ہے انہوں نے زکاہ شرف صاحب انہوں نے ایک کمیٹی بنائی ہے کہ یہ پروگرام جو ہیں ان کو مجھے دکھایا جائے تاکہ اس کے حوالے سے جو جو الزامات سامنے آئے ہیں ان کو میں اس کے اوپر باقاعدہ طور پر جو ہے وہ تفتیش کر سکوں اور دیکھ انویسٹیگیٹ کرنے کے بعد نہ فائنڈ آؤٹ کروں کہ واقعی یہاں پر کرپشنز موجود ہیں اگر ہیں تو جو ان کے جو لوگ اس سے ریلیٹڈ ہیں کرپشن سے ان کا کلا کما کیا جا سکے یہ بھی ہمیں تازی ترین یہ صورتحال ہمارے سامنے آئی ہے اور باقی رہ گی بات لوگوں کو جن کو ہم کہہ رہے ہیں کہ اپنا موں کھولیں اپنی بات کریں ہمارا کام ہمارا فرض یہ ہے کہ ان کو بلانا ان کو بتانا اور ان کو دکھانا اور اس کے بعد ان کا ایمان ان کے ساتھ کل بڑی اچھی بات کی تھی فیصل درانی صاحب نے کہ ہمیں تو حکمیں ہیں حکم آزان ہے لا الہ الا اللہ ہمیں جو حکم ملا ہوا ہے ہم نے اس کے اوپر عمل کرتے چلے جانا ہے کوئی اپنے زبان کھولتا ہے کھولے نہیں کھولتا نہ کھولے ہمارا سچ جو کہ کڑوا سچ ہے یہ اسی طریقے سے بولا جائے گا ہم اسی طریقے سے بولتے آ رہے ہیں اور بولتے چلے جائیں گے چاہے وہ پی سی بی کے زکاہ اشرف ہوں یا وہ پاکستان کے صدر پاکستان ہو یا وزیراعظم ہو یا کوئی اور بندہ ہو چھوٹے سے لے کے بڑے عد تک ہم سے جو بھی سچ چاہے وہ جتنا بھی کڑوا ہوگا وہ ہم بولیں گے کسی کو سہا جاتا ہے تو سہے نہیں سہا جاتا ہے تو نہ سہے درانی صاحب بات ہو رہی ہے دیکھیں جی بات یہ ہے کہ جو میرے پاس ڈیٹا ہے اس میں زاکر خان اور سبحان احمد صاحب یہ دبائی گئے اور دبائی گئے دبائی میں جو میچز ہوئے اس میں انہوں نے دو سو سے دھائی سو ڈالر ایک دن کے وصول کیے اور پونے دو ماہ وہاں پر یہ اب اس دوران نہ صرف پندرہ دو سو ڈالر پار ڈی جی ہے پار ڈی اور پندرہ ہزار ڈالر فی کا سے انہوں نے وصول کیے پھر یہ ہے کہ رہیش مفت کھانا مفت گاڑی مفت فون مفت فائیو سٹار ہوتل مفت آؤ مجھے بتائیں کہ یار ان کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا کیا یہی میرا مطلب ہے کہ پورا ہر چیز پی سی بی جو ہے وہ ان کے اوپر ہی چاہے میرا خیال ہے دورانی صاحب یار یہ پرماتی نہیں تباہی نہیں تو اور کیا ہے یہ مرنا تو نہیں چاہیں گے ان کو در جنہ دنیا میں ملی ہوئی ہے میں آپ کو کیا بتاؤں کہ زکاہ شرف صاحب میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ آج آپ کے پاس موقع ہے کہ آپ ان لوگوں کے ناظرین ہم انشاءاللہ میرے پر سبھی بہت سارا ڈیٹا ہے ہم کل آپ کو افسوس کہ ہمارے پروگرام کا وقت صرف ایک گھنٹہ ہے اور ایک گھنٹہ ختم ہوتے پتہ ہی نہیں چلتا لیکن ہم یہ زنجیر عدل اس وقت تک کلاتے رہیں گے جب تک یہ کرپ لوگ جن لوگوں نے بے قائدگیاں بدنوانیاں کر کے عوام کا یہ ہمارے پیسے ہیں ہمارے ٹیکسوں سے جوا کی گئی رقم ہے ہمارا خون چوسا گیا ہے جس کو یہ پی سی بی کے آلاف سران جو ہے وہ کھا رہے ہیں لیکن انشاءاللہ ہم ان کو یہ رقم حضم نہیں ہونے دیں گے اور اس وقت تک پروگرام کرتے رہیں گے جب تک زکاہ شرف صاحب جو ہے وہ یہ ہماری ہلائی وی زنجیر عدل پہ ایکشن ہی لیتے ہیں ناظرین اس سلسلے میں کل پھر پروگرام کریں گے اور آپ کو مزید اس حوالے سے بتائیں گے اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان فیصل درانی کو اپنے ساتھی سید قیسر اقبال کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ آپ کا ہمارا اور پورے ملک کا ہمی و ناثر ہو اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی